اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج وغبورٹ چیرمن جناب سلیم صاحب کی طرف سے ایک نیا فرمان آیا ہے کہ دعوتیں بارہ بجے بند کر دینی چاہیے اس سلسلے میں میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اسلام اتنا کنسروریٹیو مذہب نہیں ہے کہ اس کے اندر تحزیزات آیت کی جائیں اسلام نہ تو نکاح کے لیے کوئی مختص مخام کی بات کرتا ہے نہ تو کوئی پرٹیکولر ڈشیس کی یعنی آپ کو اس خسم کی آزادی دی گئی ہے کہ آپ جو چاہے کھلائیں جیسے چاہے کھلائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جہاں چاہے نکاح کریں لیکن افضل یہ ہے کہ آپ مسجد میں کریں بہتر یہ ہے کہ آپ کم سے کم ڈشیس پکائیں لیکن اسے بنیاد بنا کر بارہ بجے شادیاں جو بند کرنے کی بات جو کی جا رہی ہے یہ سراسر نائنصافی ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ انسانی حقوق کے خلاف ہے یومن رائٹس کے خلاف ہے اگر اس سلسلے میں پولیس کا جو دس بجے کے بعد جو عوام کا جمع نہیں ہونائی اس کا خانون پہلے سے نافذ ہے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ چیئرمن وغبورٹ سلیم صاحب ایک وغبورٹ کے چیئرمن نہیں بلکہ ایک تماشا چیئرمن بن چکے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ وہ وقت کی جائدادوں کو ریکاور کرنے میں خود حکومت کئی وقت جائدادوں پر خبزہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اسے ریکاور کرنے میں یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں اور اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے یہ اس طرح کے شادی کو بہانہ بنا کر کام کر رہے ہیں دیکھا کر جائے تو ان کی مہم مناسب ہے لیکن وغبورٹ کے اندر وغف کے آفیس کے اندر پولیس آفیسرز کو بلا کر پرٹیکولر مسلمانوں کو مدہ بنا کر یہ کہنا مسلمانوں کو تظلیل کرنے والی بات ہے مسلمانوں کو بے عزت کرنے والی بات ہے میریج ایک پرٹیکولر انڈسٹری ہے میریج انڈسٹری کے ساتھ کئی لوگ جڑے ہیں کئی روزگار جڑے ہیں جی ڈی پی کے بعد جو جی ڈی پی گرا ہے اور اس کے بعد جو جی ڈی پی آیا ہے اس کے ساتھ جو نوڑ بندی ہوئی ہے ان تمام کے اندر اگر آپ دیکھا جا ہے تو تین ایسے انڈسٹریز ہیں جس میں نمبر ون پر اگریکلچر آتا ہے نمبر دو پر ریلیجیس ٹوریزم آتا ہے نمبر تری پر میریج انڈسٹری آتی ہے یہ تینوں کا اندر کوئی فرق نہیں پڑا ہے اس کے اندر کئی لوگ روزگار سے جڑے ہیں جیسے اگر آپ پھول والے کی اگر آپ بات لینے اس کے ساتھ ساتھ ہیدرباد کے اندر تقریباً ایک سو اسی کے خریب اس کے اندر شادی خانے ہیں کئی لوگ ویٹرز ہوتے ہیں یعنی یہ میریج کی جو انڈسٹری ہے یہ ایک ملٹی کروڑ انڈسٹری ہے اور شریعت نے آپ کو کئی منع نہیں کیا ہے اگر آپ کروڑ پتی ہیں تو آپ کے اسراف کے پیمانے الگ ہیں اگر آپ غریب ہیں تو آپ کے اسراف کے پیمانے الگ ہیں آپ کے پاس اگر اللہ نے وافن مغدار میں مال دیا ہے تو آپ دل کھول کر کھلائیے لیکن اگر آپ کے پاس مال نہیں دیا ہے تو آپ خرضہ کر کے شادی مت کیجئے یہ ایک کنسٹٹیو طریقے سے کرنے والا کام ہے اور ایک دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر واقع میں گورنمنٹ سیریس ہے تو جمعو این کشمیر کے اندر بازاتہ خانون ہیں جسے گیسٹ کنٹرول آرڈر کے نام سے جانا جاتا ہے گیسٹ کنٹرول بل کے نام سے یہ 1960 میں پورے آل انڈیا میں نافذ بھی ہوا تھا اس کے بعد 2004 میں یہ کشمیر کے اندر بازاتہ لائے گیا جہاں پر یہ بتایا گیا کہ دو سو مہمان اگر نان ویج ہے اور دھائی سو مہمان اگر ویج کی دعوت ہے تو اس کے اندر آپ بلا سکتے ہیں اگر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو انہیں چھے مہینے سے لے کے تین سال تک کی سزا ہو سکتی ہے تو سلیم صاحب کا جو کام ہے سلیم صاحب سب سے پہلے چبودرے پہ بیٹنے والوں سے جو مشورہ لینے وہ مشورہ لینے بند کریں وہ وقبوٹ کے چیرمن ہیں وہ وقف سے ریلیٹڈ کام کریں خازی ان کے درمیان آتے نہیں ہیں وہ غیر ضرور کے خازیوں کو بار بار بیچ میں لے کر آتے ہیں اور یہ بتانی کوشش کرتے ہیں خازی ان کے درمیان خازی انہی کے تحت آتے ہیں دیکھئے وہ صرف میرے سٹیفکیٹ دینے کے حد تک ہے خازی ان کے تحت نہیں آتے خازی گورنمنٹ آف تلنگانہ کے تحت آتے ہیں اور حج کمیٹی الگ ہے مائنورٹی کمیشن الگ ہے سب کا اپنا اپنا الگ ہے یہ سب اداروں کے فرما روا بننے کے لیے ڈپٹی چیف مینسٹر محمود علی کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش میں انہیں نیچہ دکھانے کی کوشش میں اس طرح کی اجی حرکتیں کر رہے ہیں اور خوشی کا موقع ہوتا ہے شادی کا اگر کوئی دف بجاتا ہے تو اسے دف بجانے دیجئے دف کی بازابتہ اس سلسلے میں آپ کو اجازت موجود ہے دیکھئے ایکسٹریم مجھ جائیے شادی میں اعتدال رکھیے لیکن اعتدال کے نام پر آپ کنزرویٹیو بننا اور لوگوں کے حقوق پر اٹیک کرنا اس کی ہمیں مخالفت کرنی چاہیے لہٰذا سید سلیم صاحب کا جو سٹیپ ہے وہ سٹیپ that is a good step welcome step that is a totally wrong اور اسے حکومت کی بھی جو نیک نامی ہے وہ متاثر ہونے کا اندیشہ ہے شکریہ